قبلہ روایت ہے پڑھ کے دیکھئے کہ ایک خطوط کا سلسلہ یزید کی طرف چلا اب ایک خط دوسرا خط جب یزید نے خط پڑھے نا کہ کوفہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں تو یزید نے اپنے ایک دوست جو عیسائی تھا اس سے مشورہ کیا کہ جو عیسائی دوست اس کا نام تھا جان بن منصور عیسائی تھا یہ اس سے مشورہ کیا کہ اے جان کوفہ میں سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیر علیہ السلام مقرر ہوئے ہیں اور ماذا اللہ لوگوں کو برگلا رہے ہیں اور بیعت حسین علیہ السلام کی بیعیت لے رہے ہیں لہٰذا اس کے لیے تم اب پہتر تجویز کیا دیتے ہو اب یہ جو عیسائی یزید کا دوست تھا جان بن منصور اس نے مشورہ دیا کہ اے یزید اس طرح کر کوئی ایسا صفا سخت اور ظالم اور جابر بندہ جھو اور اس کو کوفہ کی طرف منتقل کر اسے مقرر کر بشیر نمان بن بشیر کی جگہ پر راوی کہتا ہے کہ ساتھ ہی جان بن منصور نے مشورہ دیا کہ اے یزید عبیداللہ ابن زیان اس معاملے کے لیے بہترین ہیں غور کر رہے ہیں کہ بلا ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یزید ایسے تھا نیک تھا سالحہ تھا جس کی دوستی عیسائیوں کے ساتھ ہو جس کے مشورے عیسائیوں سے ہو اس سے نیکی کا غمان کرنا ماذا اللہ علیہ عزبالہ دوستان محترم جان میں مشورہ دیا عبیداللہ اور کملا یہ بھی عرش کرو جانتے ہیں عبیداللہ ابن زیاد کی ہسٹری کیا ہے اب پڑھ کے دیکھیں کردار یزید کو پڑھیں تریخ ابن خلدون کو پڑھیں متعدد سیر کتب سیر میں یہ روایات کھلے آم ملیں گی عبیداللہ ابن زیاد کون تھا یہ زیاد کا بیٹا تھا اب زیاد کون تھا یہ ابو سفیان کی لونڈی حضرت ابو سفیان اس کے ساتھ بعض روایات بھی یہ ہے کہ یہ جو طائفہ تھیں اس کا بیٹا تھا زیاد اور اس کے مطلق خلے آم تریخ میں لکھا گیا ہے ابن خلدون نے لکھا ہے یہ جو زیاد تھا جابر تھا اور جہاں پر جو اسلامی تحریکیں چلتی تھی یہ شخص زیاد جو تھا یہ اسلامی تحریکوں کو کچلنے کے لیے سرگرم رہتا تھا لیکن بعد اسلام کبھی یہ تو نہیں بدلی ایسی نہیں بیسے کب ایسی رہا اور اس سے بسرہ کا امیر مقرر کیا گیا تریخ ابن خلدون متعبت تواریخ میں لکھا ہے کہ زیاد کو بسرہ کا امیر مقرر کیا گیا اب جو یہ زیاد تھا اس کا تعلق تھا مرجانہ سے اب مرجانہ سے تلقہ پڑھ کے دیکھیں تائفہ تھی ایاشورت تھا اس میں سے زیاد میں سے یہ عباد اللہ پیدا ہوا اور زیاد کی مرہ کے بعد جو مرجانہ تھی اس کا نکاح ہوا شیرویہ ایران کا شخص تھا وہ عیسائی تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا اب زیاد جو عباد اللہ ابن زیاد تھا ساری زندگی ایک عیسائی کی زیرے کفالت رہا اس کی زیرے اثر اس کی پرورش ہوتی رہی اس لیے محدثین نے اور بڑے بڑے جو سیر لکھنے والے ہیں انہوں نے ابن زیاد عباد اللہ ابن زیاد کو ابن مرجانہ لکھا ہے یعنی کہ تائفہ کا بیٹا اور روایت میں آتا ہے اسے جزید نے خط لکھا کہ جتنی جلدی ہو سکتی ہے بسرہ کو چھوڑ اور کوفہ سنبھال لے روایت میں آتا ہے کہ ابن عباد اللہ ابن زیاد نے بسرہ کا امیر مقرر کیا اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہوا کہ بلا روایت ہے اس ظالم اور صفاہ کے انسان نے پانچ سو سپاہی جو اپنے کماندار تھے وہ ساتھ لئے اور کوفہ شہر کے باہر آکے اپنے خیمے لگائے اور رات کا انتظار کیا جیسے ہی رات ہوئی نا تو سیاہ امامہ امام حسین علیہ السلام سیاہ امامہ کالا امامہ شیبانتے تھے اس نے سیاہ امامہ باندھا اور اپنے چہرے پہ نکاب لیا تھوڑے پہ سوار ہوا اور اس طرح ثابت کیا کہ میں ماذا اللہ حسین ابن علی بن کے آ رہا ہوں بھیس بدل کر یہ کوفہ میں داخل ہوا رابی کہتا ہے کہ ادھر سے یہ داخل ہوا ادھر سے کوفہ والوں نے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ابن مصطفیٰ آگئے ابن مصطفیٰ آگیا رسول اللہ کا بیٹا آگیا احلن وسہلن یا حسین مرحبہ یا حسین خوشحام دید یا حسین یہ نعرے بلند ہوئے نا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کس شوق سے کس محبت سے امام حسین کے انتظار کر رہے ہیں قبلہ روایت ہے کہ اس نے جاتے ہی جب دارالعمارت میں داخل ہوا نا تو اس نے خطوط لکھے جتنے سردار تھے کوفہ کے ان کی طرف کے تمام سرداروں کو دارالعمارت بلایا جائے اور جو جزید کا پروانہ تھا نومان بن بشیر کے نام وہ پروانہ دیا اور اسے معذول کیا اور خود تخت نشین ہوا روایت میں ہے قبلہ کہ نومان بن بشیر نے جب جزید کا پروانہ پڑھا تو انہا للہ و انہا علیہ راجعہ کہتے ہوئے آپ دارالعمارت سے نکل گئے گھر چلے گئے